رکن قومی اسمبلی نصیر احمد بھٹا نے صدیقی کالونی باغنیاں کا دورہ کیا اور یہاں سوئی گیس کی فرہامی کے منصوبے کا افتتا کیا اس موقع پر عوام کا اچھا خاصا اجتماع دیکھنے میں آیا قریبی واقعہ شراز ٹاؤن بھی نصیر احمد بھٹا کے حلقے میں آتا ہے اور وہاں کے رہائشیوں کو خبر ملی تو وہ بھی اکٹھے ہو کر صدیقی کالونی پہنچ گئے انہوں نے وعدے کے باوجود اپنے علاقے کے مسائل حل نہ کرنے پر نارے بازی شروع کر دی شراز ٹاؤن کے رہائشیوں نے سٹی فورٹی ٹو کو بتایا کہ نصیر احمد بھٹا اڑھائی سال سے سوئی گیس کی فرہامی اور سیوری سسٹم کا وعدہ کر رہے ہیں لیکن یہ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوا اہی سال سے ہم سے وعدے ہی کر رہے ہیں بھٹا صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں آپ سب دو ہفتے ٹھہر جائیں دو دن ٹھہر جائیں وہ مصطفی صاحب ہیں جان مصطفی صاحب ہیں وہ ان کے وہ ہیں قوارڈینیٹر وہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی آپ کا نقشہ ہی نہیں بنا جب ہم نے نقشہ نکلوا کے دکھایا ہے پرول ہوئی ساری ہمارے علاقوں کی ہماری ساری گلویں کارڈلینوں نے یہ اس لیے ہے کہ نصیر بھٹا صاحب یہ جب یہاں پہ آیا ہے نا الیکشن کے لیے تو جب وول لینے کے لیے آیا ہے جب تو ہم ان کو اچھے لگتے تھے جب وول لے کے یہ لوگ اپنے ایم پی ایم ایم ای بن جاتے ہیں یہ لوگ پھر ان کی نکاہیں اور جاتی ہیں فیران ہو جاتے ہیں یہ پھر بات نہیں سنتے ان کے دھائی سال سے ان کے دفتر میں جا رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیں ایسی وعدے کرتے رہے ہیں آج کل پر سو چوتھ آٹھ دن نہیں لگیں گے چھے دن نہیں لگیں گے صرف دو دن میں کام ہو جائے گا دو دن کے ان کے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں نصیر احمد بھٹا نے ایک اور وعدے میں ہی آفیت جانی اور یقین دلایا کہ دو ماہ کے اندر شراس ٹاؤن کو بھی گیس ورام کر دی جائے گی گیس انشاءاللہ ہم دیں گے چونکہ ستر فیصد ہمارا گیس کا کام مکمل رہا گیا ہے تیس فیصد جو ہے وہ گیس ابھی باقی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد مکمل کریں گے چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہم سرخرو ہوں جب تک ہم یہ سب کو گیس مہائیہ نہ کریں اپنے نمائندے کی طرف سے ایک اور وعدے کے بعد شراس ٹاؤن کے رہائشوں نے احتجاج ختم کر دیا اور وہ یہ امید لیے واپس گھروں کو لوٹ گئے کہ اس بار بات وعدے تک ہی محدود نہیں رہے گی بلکہ ان کے گھروں میں بھی سوئی گیس کے چولے جلیں گے کیمرمین زاہد ملک کے ساتھ عمر اسلم سٹی پورٹی ٹو صدی کی کالونی باغنیاں موسیقی